جب گفتگو کرنا شروع کی تو کہیں ان کا نام نہیں لیا جہاں کہیں بھی ہنفی فقہ کا نام آتا تھا تو امام بخاری لکھتے ہیں اور اٹھاؤ صحیح بخاری لکھتے ہیں قَالَ بَعْضُ النَّاسِ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ بعض لوگ کہتے ہیں بیچارے ہنفی چڑھ جاتے ہیں امام بخاری امام شافعی کا نام لے رہے ہیں امام حمد بن حنبل کا نام لے رہے ہیں امام مالک کا نام لے رہے ہیں ہمارے امام کو بعض الناس بعض لوگوں نے کہا ہے کہہ کر کے کیوں اڑا دیتے ہیں اس لیے اس لیے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں جتنے بھی ائمہ رحمہ اللہ گزرے ہیں ان تمام ائمہ میں جتنی تردید اور جس قدر اُگلیاں اور جس قدر تنقید کا نشانہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ محدثین کی نظر میں محدثین کی نظر میں ہم نہیں کتابیں کہتی ہیں محدثین نے جس قدر ان کے اوپر اعتراض کیے ہیں اور جس قدر ان کے اوپر تنقید کی ہے کسی اور امام کو کسی اور امام کے اوپر اتنی تنقید نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پوری صحای ستہ پوری صحای ستہ بخاری مسلم ترمیزی ابودعود نیسی ابن اماج اڑا کے دیکھو پوری صحای ستہ امام احمد بن حنبل سے بھی مرویات ہیں چونکہ ان کی بھی مسند احمد حدیث ہے امام شعفی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الام ان کی بھی روایتیں موجود ہیں امام مالک جو امام کی بھی حدیث موتتہ امام مالک موجود ہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کوئی ایک بھی روایت صحای ستہ کے اندر موجود نہیں ہے کوئی ایک بھی روایت صحای ستہ کے اندر موجود نہیں ہے اس کے اسباب اور اس کے وجوہات کیا ہیں یہ محدثین سے آپ پوچھیں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملے گا تو اس کے اوپر بھی ہم روشن ڈالیں گے سرے دست آئیے یہ دیوبند کی ایک ڈائری کا چوتھی مجلس کیے اندر یہ مولم الحجاج کی ڈائری کا میں آپ کے ہاں سامنے حوالہ دے رہا ہوں ہیلوں کے اوپر بات آئی تھی ہیلوں کے اوپر بات آئی تھی ہیلے دیکھیں مفتی آزم سہارنپور ہیلہ بتا رہے ہیں کیا حکومت کو چاہیے کہ امام کو موٹر میں سوار کر کے تین روز کی مسافت پر بھیج دیا کرے امام بیچارے کو حج کرنا ہو تو وہ کیا کرے اس کا تو حج ہی گول ہے پھر تو ہے کی نہیں تین روز کی مسافت پر بھیج دیا کرے تاکہ بالاتفاق سب کے نزدیک صحیح ہو جائے ہے تم میں کیا بتاؤں یہی بات آئے کہ تم تم تو کسی کے ساتھ نہیں تم ایسے نٹ بولٹ ہو کہ کسی کے ساتھ نہیں جھٹو گے تم قرآن و سنت سے الگ ہوئے تو تمہارا کہیں ٹھکانا نہیں لگے گا واللہ بتا رہا ہوں اور میں نے بات کی تھی کہ فقہ حنفی کے نفاظ کی سرے دست بات آئی ہے وہ بھی سن لو کہ یہ میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی ملک میں اگر فقہ حنفی رائج ہو گئی تو وہاں کبھی نہ رجم لگے گا اور نہ ہی کوئی حد جاری ہو سکتی ہے جنام وغیرہ کی آؤ میں بتاتا ہوں در مختار اٹھائیے مسئلہ آیا ہے تو میں بیان کر کے گزر جاؤں گا میں کسی کو پر یعنی چونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے عقیدہ میرا موضوع ہے لیکن بات آئی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکے نے لڑکی اور لڑکے نے زنا کر لیا زنا صادر ہو گیا قاضی کی عدالت میں پہنچے قاضی نے کہا ہاں کیا بات ہے زنا صادر ہے زنا ہو گئی ہاں زنا ہو گیا ہے ہو گیا ہے لڑکی کے پاس فقہ حنفی پہنچی فقہ حنفی نے کہا دیکھنا اگر تُو نے اقرار کر لیا پھر تو مصیبت میں پھنس جائے گی اگر تُو نے اقرار کر لیا کہ میں نے زنا کر لیا ہے تو پھر تو مصیبت میں پھنس جائے گی ایسا کر قاضی کے سامنے یہ دعویٰ کر دے کہ یہ میرا شوہر ہے کیا اللہ کی قسم در مختار اٹھا کے دیکھو اس کی عبارت شاہد ہے فقہ حنفی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے وکالت کر رہی ہے کہ تُو دعویٰ کر دے کہ یہ میرا شوہر ہے اس نے کہا پھر کیا ہوگا کہا تُو دعویٰ تو کر اگر مرد نے انکار کیا اس کے انکار کی کوئی گنجائج نہیں ہے تُو دعویٰ کر دے اس نے کہا قاضی محترم یہ میرا شوہر ہے ہم نے زنا نہیں کیا یہ میرا شوہر ہے لڑکے نے کہا نہیں حضرت میری تو شادی بھی نہیں ہوئی میری تو شادی بھی نہیں ہوئی یہ میری بیوی نہیں ہے میری بیوی نہیں ہے دو جھوٹے گواہ کھڑے ہو گئے نہیں نہیں یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے اس سے زنہ نہیں بلکہ جھوٹے گواہ لکھا ہوا ہے لکھا ہوا وہ گواہ بھی سچے نہیں جھوٹے ہوں اور لڑکی نے کہا یہ میرا شہر ہے دو جھوٹے گواہوں نے کہا ہاں میرے سامنے نکاح ہوا ہے قاضی نے کہا خلاص کوئی بات نہیں اب تیری بیوی ہے لے جا خلاص بچ گیا نا بچا کی نہیں بچا لڑکے نے کسی عورت کو خوبصورت اور حسین چمین لگی اس کے اوپر دل آ گیا اسے غلط کام کر لیا یا عدالت میں جا کر کے اس نے کہا یہ میری بیوی ہے لڑکی نے کہا عورت نے کہا نہیں سرکار یہ میری بیوی نہیں ہے قاضی محترم میری بیوی میں اس کی بیوی نہیں ہوں لڑکے نے کہا یہ میری بیوی ہے تو جھوٹے گواہ کھڑے کر دیئے فقہ ہنفی نے کہا خلاص معاملہ ختم بھلے وہ جھوٹے ہیں قاضی نے فیصلہ دینا ہے ہنفی قاضی نے فیصلہ دینا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے اپنی اپنی بیٹیاں سبھال گے رکھو آج کل بڑے بڑے مسائب آ رہے ہیں بھائی اور یہی وجہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں اس طرح کی بیرہ رویہ پائی جا رہی ہیں کوڑ میرے جو رہا ہے مفتیان دیوبن باقائدے اس کے سنسلے میں فتوے جاری کر رہے ہیں اور کسی بہو بے اور اس طرح کی مثالیں بے شمار ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں چلیں یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی آئیے اسی معلم الحجاج کی مفتی آدم کی ایک اور ایک اور دارلوم دیوبن کی حدیث دانی بیان کروں ہمارے پاس یہ ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے نا یہ میں ایسے نہیں رکھا ہوں اس کے اندر ابھی آج میں ایک بہت ہی پوائنٹ بیہاری بابو کے پوائنٹ لائے ہوں جس کا حوالہ میں نے دیا تھا نا تاہر تاہر القادری ہے جو پادری ہے بددین اور ایک تاہر گیاوی ہے ہندوستان میں وہ بریلوی ہے یہ جو بندی ہے وہ بھی نجیس ہے یہ بھی نجیس ہے وہاں قاف ہے قادری ہے یہاں گیاوی ہے قاف اور گاف کا فرق ہے کتنا فرق ہے لیکن وہ بھی قاف ہونے میں بڑا ہی ہے وہ بہرحالی اس سے بیہاری بابو سے میں بھی بتاتا ہوں اس کی آواز ہے اس کے اندر اور جو میں نے کہا تھا کہ یہ یہ کہتا ہے ہترام کرو لیکن حدیث کے اوپر عمل نہ کرو ہاں کتنی بڑی بات ہے شارٹ لگا کی نہیں لگا حدیث پڑھو حدیث کا ہترام کرو حدیث کی قطر کرو لیکن حدیث کے اوپر عمل نہ کرو کیونکہ آگ تمہاری ضرورتوں کو ضرور پوری کرتی ہے اور تم آگ سے فائدہ اٹھاتے ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم آگ کے اوپر چلو بھی بڑا جذبہ اور جوش ہے تو ذرا چل کے دکھاؤ آگ اور حدیث دونوں ایک ہی ہیں بلکل حدیث کے اوپر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے آگ کے اوپر چلنا ہے استغفراللہ ابھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اگر میں بھول گیا تو آپ ذرا یاب دلا دیجئے گا ذرا حاجیوں کی کچھ حاجی لوگ بھی دیوبند کے بیچارے ماف کرنا میں دیوبند کا مطلب دیوبندی حضرات کو سب کو نہیں کر رہا ہوں یہ علماء دیوبند کی کیونکہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں مرگے کھا کھا کر کے کافی موٹے مسندے ہو جاتے ہیں حضرت کا تونٹ بھی ایسا ہوتا ہے جیسے یعنی کوئی اللامہ اللامہ ملانہ ہو تو حضرت لوگ خوب بڑھاتے ہیں مریدی پیری کر کر کے اس لیے کافی طاقت ہوتی ہے شہوت ہوتی ہے حج جیسے ایام میں بھی ان کو یہی چیزیں سوجتی ہیں حضرت مفتی آدم ہم فرما رہے ہیں مسئلہ مسئلہ دیکھیں یہ مولم الحجاج اکسی صفحہ نمبر دو سو چونتیس صفحہ لکھتے ہیں کی شہوت سے عورت شہوت سے شہوت مجھتے ہیں شہوت یعنی بدماشی سے شہوت کو بدماشی کرنے کمینی جی سے جوش سے شہوت سے عورت یا کسی لڑکے کا بوسہ لیا یہ یہ حج میں حج حج سکھا رہے ہیں حج میں یہی شہوتیں ہوتی ہیں لڑکوں کو بھی چونتے ہیں تو شہوت سے یہ درس دیا جا رہا ہے نقطہ دیا جا رہا ہے دیکھیں یہ دوبند کا یہ دوبند کا فارمولا ہے یا لپٹ آیا عورت کو یا کسی لڑکے کو شہوت سے لپٹ آیا یا ہاتھ لگایا یا کسی عورت یا لڑکے سے قبل اور دبر کے علاوہ آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کے علاوہ کسی جگہ کی یا شرمگاہ سے شرمگاہ میں کسی جگہ کی استغفراللہ دیکھیں یہ مفتی آدم سہارنپور ہیں دیوبند ہاں اور کسی جگہ کی یا شرمگاہ سے شرمگاہ ملائی لڑکے سے حضرت نے شرمگاہ ملائی دیوبند کے ہاں یا لڑکی عورت سے تو دم واجب ہوگا انزال ہو یا نہ ہو اور حج فاسد نہیں ہوگا صرف دم واجب ہے حج فاسد مسئلہ کیا ہے وہ بات الگ ہے چھوڑو مسئلہ یہاں اس شرمناک فتوے کا ہے اور معلم الحجاج جیسی کتاب کے اندر لکھنے کا ہے ہے کی نہیں یہ شرمناک بھئی تم لڑکوں یہ لڑکوں کی شہوت و حیت کا تذکرہ بڑھا آتا ہے ہاں علماء دیوبند میں میں نے کافی پڑے ہیں جناب علی اور میں بھی بتاؤں گا ان کے بزرگوں نے تو دوریاں کھلوائی ہیں دوریاں بتاتا ہوں ابھی آئے گا سب آئے گا میں میں ننگا کروں گا کیوں یہ لوگ بہت بہت حد سے تجاوز کرنے لگے ہیں اور بہت گمراہیت امت کو گمراہ کر رہے ہیں یہ دین کے اندر فتنے اور تفرقے ڈالنے والے آج یہ اسٹیجوں پر بیٹھ کر کے کہانیاں بیان کر اپنے اپنے گھڑ گھڑ کر کے کہانیاں بیان کرتے ہیں ہرے تم گھڑ کے بیان کر رہے ہو ہم تو تمہاری کتابوں میں دکھائیں گے تمہیں تو ہمائیں قرآن و سنت ہی ہمارا منحج ہے قرآن و سنت ہی ہماری دعوت قرآن و سنت ہمارا اوڑنا بیٹونا بچھانا الحمدللہ ان کتابوں میں تم ایسی فہش باتیں نہیں بتا سکتے ہو اللہ کے نبی نے بھی حج کے طریقے میں یہ سب فہش باتیں مسائل بیان کی ہیں اٹھاؤ بخاری اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ ترمیزی یہ بیہاری بابو جو ہے یہ تاہر نام رکھے گیا بھی کہتا ہے کہ دو چار حدیثیں پڑھنی رسالے لے لے کے گھومنے لگے حدیث کا حیزہ آنے لگا لوگوں کو استغفراللہ حدیث کس طرح حدیث کا تمسکر اڑایا ہے اس مردود نہیں کہ اللہ اکبر کوئی باغیرت مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا کوئی بغیرت دیوبندی ہوگا جو اس کی ان باتوں سے خوش ہوگا اور ان کو برداشت کرے گا حدیث کا بھی حیزہ آتا ہے آئیں سوچو ہم نے تو یہ نہیں کہا تمہیں فقہ کے حیزے آتے ہیں حیز حیز سنو لکھتے ہیں مسئلہ وہ شرمگاہ کا ہے ایک جگہ لکھتے ہیں اگر عورت کی طرف شہوت سے دیکھا یا دل میں تصور کیا اور انزال ہو گیا یعنی حضرت